بچہ ہے تو چلو اس ایک انڈے کو چیک کرتے کہ اس کے اندر بچہ مرا ہے کہ نہیں مجھے تو لگتا ہے یہ خراب ہو چکی ہے کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا اسے بچہ نہیں نکلا بچے پہلے تھے میں نے دیکھے تھے السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو ویڈیو انٹ تک دیکھئے گا آپ لوگ کو بہت مزا آئے گا تو ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یار جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے تو برائی مہربان چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کبوتروں کو دیکھتے ہیں دوستو کل میں نے ویڈیو نئی بنائی تو معذرت چاہتا ہو مسروپیت تھی تو انشاءاللہ آج دیکھیں گے کہ کبوتر کا کیا صورتی حال ہے اور دیکھیں گے کہ ہمارے جو وحشی کبوتر نے دو انڈے دیئے تھے تو اس کا بہت وقت ہو گیا دوستو اس نے ابھی تک بچہ نہیں نکالا تو آج دیکھتے ہیں کہ بچہ نکالا ہے کہ نہیں اگر نہیں نکالا تو دوستو اس کو چیک کریں گے کہ اس کے اندر بچہ مر گیا ہے کہ کیا ہو گیا ہے تو آج ہم چیک کریں گے تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں تو آئیے دوستو چلتے ہیں یار یہ چینٹیا جو ہے دوستو یہ ہماری جو کبوتروں کی کیج ہے اس سے جو ہے دانا لے کر جا رہے ہیں دوستو دیکھیں اس نے بہت پریشان کر رکھا ہے دوستو اس نے جیسے ہی میں دانا ڈالتا ہوں دوستو تو یہ آجاتے ہیں اور سارا سارا دانا جو ہے لے جاتے ہیں دوستو دیکھیں یہاں سے جو ہے دانا اٹھا کر لے جا رہے ہیں کیج کے اندر سے اور سارا دانا جو ہے یہ چینٹیا ہے ہمارا سارا دانا اٹھا کر لے جاتے ہیں تو یار اس کا کوئی علاج بتا دے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے تاکہ یہ ہمارا دانا نہ اٹھا کر لے جائے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس کا کیا علاج ہے تو آئیے دوستو اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے آج دیکھیں دوستو یہاں سے یہ چینٹیا جو ہے دانا لے کر جا رہے ہیں اور ہمارے جو دانے کا برتن ہے اس میں جو ہے بہت سارے چینٹیاں جمع ہو گئے ہیں دوستو دیکھیں اور دانا اٹھا کر لے جا رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے دوستو ہمارے کچھ کبوتر جو ہے باہر پٹیوں پر بیٹے ہیں اور دیکھیں دوستو وحشی پیر جو ہے باہر جو ہے نکلا ہے اور دونوں نرمادہ دونوں باہر نکلے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے دوستو اس کو بھی پتا چل گیا ہے ان دونوں کو کہ ہمارے جو انڈے ہیں ان سے بچے نہیں نکلنے والے تو یہ اٹھ گئے شاید تو دیکھتے چلو کہ اس کے اندر بچے ہیں بھی یا نہیں اور ماشاءاللہ سے ہمارے جو شار بچے نکلے تھے ماشاءاللہ کائپی بڑے ہو گئے ہیں دوستو اور یہ دیکھیں یہ پٹی ہے شاید اور یہ ایگل بچہ دوستو چیک کریں ماشاءاللہ اپنا بڑا ہو گیا ہے تو آئیے چلتے ہیں اندر کبوتر سارے اندر اپنے اپنے خانوں میں جو بیٹے ہیں دوستو پیر پیر ایک پیر یہ ہے ایک پیر یہ ہے ایک پیر یہ ہے اور لکہ پیر بھی دوبارہ سے آنڈو پر آیا ہوا ہے دوستو اس کے دو بچے جو تھے وہ خانے میں نہیں ہیں شاید وہ نیچے دوبارہ سے اس نے چلانگ لگایا ہے اور کبوتر سارے اس ٹائم جو ہے اپنے اپنے خانوں میں جوڑا جوڑا جو ہے بیٹا ہوا ہے چیکھیں دوستو سارے کبوتر کبوتر جو ہے اس ٹائم کریز میں ہے دوستو اور یہ دیکھیں شاید یہ نیا پیر لگا ہے دوستو میں نے ابھی دیکھا یہ جو ہمارا کوبرا پٹا تھا اور یہ ہمارا دیوانا مادی جو تھی یہ بڑی مادی ہے اور یہ پٹا ہے ابھی تو شاید اس کا جو نرتا وہ اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور یہ والا پٹا اس کے ساتھ لگا ہے تو ماشاءاللہ اس کو بھی چیک کریں گے کہ کیا نکلتا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں دوستو وہ نیا جو بچہ تھا کوبرا بچہ وہ بھی یہاں کافی بڑا ہو گیا ہے دوستو چیک کریں ماشاءاللہ سے تو دوستو یہ رہا وہ انڈا تو یہ تو ایک ہے دوستو دوسرا انڈا کدھر چلا گیا دوسرا انڈا دوستو نہیں ہے پتہ نہیں دوسرا انڈا کدھر چلا گیا دوستو کئی پر بھی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے وہ دوسرا انڈا یہ والا جو ہے ایگل پیر ہے اس کا انڈا ہے میں نے خراب انڈا رکھا تھا اس کے نیچے اور اس کا دوسرا انڈا نہیں ہے دوستو یہ صرف ایک ہی بچہ ہے تو چلو اس ایک انڈے کو چیک کرتے کہ اس کے اندر بچہ مرا ہے کہ نہیں مجھے تو لگتا ہے یہ خراب ہو چکی ہے کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا اس سے بچہ نہیں نکلا بچے پہلے تھے میں نے دیکھے تھے دوستو لیکن اب جو بارش ہو کے وجہ سے اس میں بچے جو ہے مر گئے ہیں تو میں چلو اس کو دیکھتا ہوں اور دوستو دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے جو نئی بچے تھے خانوں میں وہ یہی پر اتر گئے ہیں اور بیٹ گئے ہیں یہ پرانا بچہ ہے اور یہ دو جو ہے نئی ہیں انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے کسی اور ویڈیو میں آپ لوگ کو اس کا شوق کرائیں گے تو سب سے پہلے جا کر اس انڈے کو چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر بچہ ہے کہ نہیں تو آئیے دوستو تو یہی پر اس انڈے کو چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے دوستو اس نے کتنی گندی سمیل آ رہی ہے دوستو میں کیا بتاؤ آپ لوگ کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر بچہ بن گیا تھا کہ نہیں دوستو بچہ تو میں نے خود چیکیا تھا بچہ تھا اندر لیکن مر گیا ہماری نصیب میں نہیں تھا دیکھتے ہیں کہ بچہ ہے کہ نہیں دوستو کیا بتاؤ میں آپ لوگ کو اتنی گندی سمیل آ رہی ہے کیونکہ اس انڈے کا بہت وقت ہو گیا کہ اس سے بچہ نہیں نکلا تو یہ خراب ہو چکی ہے دوستو دیکھیں کتنا بڑا بچہ اس میں بن چکا تھا لیکن یہ مر گیا تھا دیکھیں دوستو بچہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ کپی جو ہے بڑا ہو چکا تھا لیکن ہماری نصیب میں نہیں تھا تو یہ مر گیا چکا ہے میں آپ لوگوں کو اس انڈے کے چلکے سے الگ کروں تو پھر آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اس کے جو ہے پل بچہ جو ہے بن چکا ہے دوستو اس کے جو ہے آنکھ پاو پر جو ہے سب کچھ جو ہے تیار ہو چکا تھا لیکن پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سین ہو گیا کہ یہ مر گیا دیکھیں دوستو بچہ جو ہے ماشاءاللہ سے کافی بڑا بن چکا تھا لیکن پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سین ہو گیا چھلو کوئی بات نہیں دوستو دوبارہ سے انشاءاللہ یہ پیر انڈے دے گا اور ہم انشاءاللہ دوبارہ سے چیک کریں گے کہ اس کے بچے کیسے نکلتے ہیں دوستو یہ پیر نیا لے کر آیا تھا اس لئے مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ اس نے انڈے دیا اور بچے بھی نکالیں گے ہم دیکھیں گے چیک کریں کیسے بچے نکلتے ہیں تو اسی وجہ سے انشاءاللہ دوبارہ سے یہ انڈے دے گی اب پیر جو ہے باہر نکل چکا ہے اور انشاءاللہ دوبارہ سے انڈے دے گی تو یہ تھا دوستو بچہ آپ لوگوں نے دیکھا اور دوسرا انڈہ جو تھا دوستو پتہ نہیں وہ کدھر چلا گیا وہ وہی پر نہیں تھا تو یہ صورتحال تھی تو میں نے سوچ آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ بچے کیوں نہیں نکلے انڈوں سے تو آپ لوگوں نے دیکھا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسن آئی ہوگی اگر ویڈیو پسن آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل پیدابرز ان کیر کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ